ملک میں نئی سیاسی مہازارائی کا آغاز ہو چکا ہے بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے گوھر عیوب صاحب کی بات سنی اس وقت مجھے سٹوڈیو میں جوائنٹ کر رہے ہیں پنجاب کے وزیر قانون جناب رانہ سناؤلہ صاحب اسلام علیکم رانہ صاحب رانہ صاحب آپ سے بقاعدہ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے آئیے ہم دیکھتے ہیں ایک رپورٹ ملک میں سنتیس سال بعد انیس سو تہتر کے آئین میں ترامیم کے لیے آئینی کمیٹی نے اکثریت رائے سے کئی نیشنل ایشیوز پر اتفاق رائے قائم کیا ان میں صوبہ سرحت کا نیا نام خیبر پختونخواہ اہم ترین پیش رفت تھی اگرچہ قومی اسمبلی میں اس نام کو اکثریت رائے سے منظور کرایا گیا جس میں صرف مسلم لی قاف نے اس کی بھرپور مخالفت کی قومی اسمبلی میں منظوری کے بعد اٹھارمی ترمیم کو سینٹ میں پیش کیا گیا جہاں پختونخواہ کے نام پر مسلم لی قنون نے پھر یوٹن لیتے ہوئے اس کے لیے ہزارہ پختونخواہ کے نام کی تجویز دے دی ہے حالات اب اس قدر سنگین ہوتے جا رہے ہیں کہ اس نام پر ہزارہ اور عیبت آباد میں پر تشدد مظاہروں اور جلاؤ گہراؤ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے جس میں اب تک آٹھ افراد ہلاک اور ایک سو پچاس سے زائد زخمی ہوئے ہیں ایک طرف خیبر پختونخواہ کے خلاف اور صوبہ ہزارہ کے حق میں مظاہرے ہو رہے ہیں تو دوسری طرف سینٹ میں پنجاب کی تقسیب کے لیے نئے بل بھی جمع کرائے جا چکے ہیں ہماری 63 سالہ تاریخ گواہ ہے کہ ہم آج بھی غیر مستحکم سیاسی نظام بیڈ گورننس، صوبائیت، احساس محرومی اور سماجی نانصافی جیسے دیرینہ ایشیوز کا سامنا کر رہے ہیں پاکستان کے برعکس سینٹرل ایشیا کی تاجکستان، اس پاکستان جیسی ریاستوں کو بھی بہتر انتظامی معاملات کے لیے چالیس زیلی صوبوں میں تقسیم کیا گیا ہے جبکہ ہمارے ہمسایہ ملک بھارت میں تقسیم کے وقت سترہ صوبوں کے برعکس اب چھتیس، ایران میں دیس، افغانستان میں سینتیس اور ترکی میں اکاسی صوبیں ہیں سوال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اس حساس ایشیو پر بار بار اپنے موقع کیوں بدل رہی ہے آج قومی سلامتی اور وفاق کی مضبوطی کے لیے وقت کا تقاضی ہے کہ تمام سیاسی قیادت صوبہ سرط کے نئے نام سمیت دوسرے تمام نیشنل ایشیوز پر اتفاق رائے کے ساتھ کوئی مربوط لائے عمل سامنے لائیں تاکہ عوام میں بڑھتی ہوئی بیچینی اور مایوسی کو ختم کیا جا سکے ناظرین آپ نے اس موضوع سے ریلیٹڈ ایک رپورٹ دیکھی رانہ صاحب میں آپ سے پہلا سوال یہ کروں گی کہ خیبر پختونخواہ کے نام کی اوپر آپ کی پارٹی نے جو ایک دم یوٹرن لیا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں بلکل اس پہ کوئی یوٹرن نہیں لیا ہماری پارٹی نے اس کے اوپر ہمارا بلکل بڑا دو ٹوک موقف تھا رانہ صاحب ایک دن آپ نے سجیسٹ کیا نام اور اس پہ اگری کر لیا پھر اب کل آپ لوگ کی طرف سے آیا کہ یہ نام کو ریکنسیڈر کیا جائے اور ہزارہ پختونخواہ کیا جائے نہیں دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ جب پختونخواہ کا نام آیا تو اس وقت بھی ہزارہ ریویزن سے جو ہے وہ زینکمنٹ آئی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ نام کسی صورت بھی قبول نہیں لیکن خیبر نام جو ہے یہ ان کو قابل قبول تھا افغانیا نام جو ہے یہ بھی ان کو قابل قبول تھا لیکن اس کے بعد صورتحر یہ پیدا ہوئی کہ ایک طرف نے یا این پی نے کہا کہ ہم تو پختونخواہ کے بغیر کسی بات پہ متفق ہوں گے نہیں اور دوسری طرف نے کہا کہ ہم تو کسی قیمت پہ پختونخواہ کا نام اس کو نہیں آنے دیں گے ہم خیبر پہ متفق ہیں ہم افغانیاں پہ متفق ہیں یا اباسین پہ متفق ہیں اب اس کے بعد دیکھیں لیڈرشپ کا یہی کام ہوتا ہے کہ لیڈرشپ ترفین کو قریب لائے تو اس میں میاں نواشی صاحب نے جو ہے وہ جو تھوڑا ٹائم دیا تھا جس کے اوپر اس وقت بڑا اعتراض بھی ہوا وہ نے ٹائم یہی دیا تھا کہ ہم اس کی کوئی ایسی صورت نکالیں جو لوگوں کو لیکن برانہ صاحب پھر وہ قابل قبول نہیں تھی لیکن کل بہتاب اباسی صاحب نے کہا کہ انہوں نے اپنی لیڈرشپ کو بہت سٹریس کے ساتھ کہا تھا کہ یہ نام ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا اس میں دیکھیں ہوا یہ کہ میاں نواشی صاحب نے اس میں بہت یعنی جو ہے وہ ایک اہم رول ادا کیا اور ایک ایسی صورت پیدا کی کہ چلیئے خیبر بھی ہو جائے اور پختونخواہ بھی ہو جائے اور دونوں طرف ہیں جو ہیں وہ اس بات سے جو ہے وہ خوش ہو جائیں لیکن خیبر سے ہزارہ نہیں خوش ہو رہا لیکن خیبر پختونخواہ پہ میرا خیال ہے کہ یہ بات حضم ہو جاتی یہ بات جو ہے یہ گئی ہے جذبات میں اور زند میں یہ جو انہوں نے بعد میں وہ ڈھولڈ مکہ شروع کیا اور فائرنگ شروع کیا اور ناچنا گانا شروع کیا اس چیز نے ان لوگوں کو جو ہے نا وہ ایریٹیٹ کیا اگر یہ اس معاملے کو تھوڑا سا پیسفلی لیتے آرام سے لیتے اس کو ہو لینے دیتے اس کو پارلیمنٹ سے پاس ہو لینے دیتے اور ایک دم اس طرح کا محول پیدا نہ کرتے کہ ہم جیت گئے ہیں اور دوسرے ہار گئے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس قسم کا رییکشن یہ میری ذاتی رہا ہے میں پارٹی کی بات نہیں کر رہا میرا یہ خیال ہے کہ اس قسم کی صورتحال پیدا نہ ہو تو رانا صاحب اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز میں کسی نہ کسی قسم کی کانفرنٹیشن ہو رہی ہے تو یہ ایٹینٹھ امینمنٹ کا تو یہی ساری چام تھی کہ اس آل پارٹیز بھی ٹوگیدر اور کانسٹیوشن امینڈ ہو رہا ہے تو اس طرح کی سیچویشن کو کیسے ہنگی کیا جائے نہیں دیکھیں اس میں یعنی اس قسم کی جو صورتحال ہے جو یعنی جمہوری ادوار میں پیدا ہوتی رہتی ہے اور پھر پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ کے باہر بھی جس طرح سے آپ نے ایکسس ہے کیا آٹھ ماہ کی تو ان چیزوں کو حل کیا جاتا ہے اب دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر سرحد نام جو ہے وہ آسمانی صحیفہ نہیں تھا تو کیا خیبر پختونخواہ کہاں سے آسمانی صحیفہ ہو گیا اگر اس کے اوپر یعنی جگڑا تو نام کہی ہے جگڑا نام کہی ہے نا تو بات یہ ہے کہ اس کے اوپر یہ رویہ پناہ لینا کہ جی بات ہی نہیں ہو سکتی کنسیڈر ہی نہیں ہو سکتا ہم اس طرف کھڑے ہیں دوسرے دوسری طرف کھڑے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے تو پھر جو ہے نا وہ بات اور بگڑے گی اس میں اگر این پی یہ بات اتنی بات آج شام کو وہ یہ کہہ دیں کہ جی کوئی بات نہیں یہ ہزارہ والے ہمارے بھائی ہیں اگر ان کو اس نام سے اتنی زیادہ کوئی پرابلم ہو گئی ہے تو آئیں بیٹھیں دوبارہ اس کو دیکھ لیتے ہیں اس کو خیبر پختونخواہ کی جگہ پہ ہزارہ پختونخواہ کر لیتے ہیں یا اس کو کوئی اور تیسرا نام دے لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بات سے یہ بات جو ہے یہ ختم ہو سکتی ہے اور اگر اس قسم کے بیان دیے جائیں کہ ہمارے بھی ستر آدمی جو ہے وہ علاق ہوئے تھے ان کے ساتھ ہو گئے تو کیا ہوا تو یہ تو ایسے ہے یہ تو ویسے ہے تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ اس تحریک میں وہ پوٹینشل ہے کہ یہ پھر نہ صرف ملک کیلئے نقصان دے ہوگا بلکہ ہو سکتا ہے پھر صوبہ سرحد یا خیبر پختونخواہ جو ہے اس کی تقسیم کا باہت جی رانہ صاحب یہ ایٹینٹھ امینمنٹ میں ہم نے دیکھا کہ ابھی سینٹ میں بھی دو امینمنٹس پیش ہوئیں جس میں سرائے کی صوبہ اور بہاول پر کی بھی جمانٹ تھی تو یہ ایک نئی بحث چڑھ گیا اب ہزارہ میں لوگ قتل ہو گئے ہیں ہم تو پھر صوبوں کی ڈوائید کی طرف جا رہے ہیں دیکھیں ہزارہ میں جو جو صورتحال پیدا ہوئی ہے میں اس کو نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی ہزارہ صوبہ بنانے کے مطالبے کے اوپر لیکن گوھر عیوب صاحب دیکھیں گوھر عیوب صاحب کے پاس کوئی منڈیٹ نہیں ہے وہاں کا وہاں کی جو منتخب قیادت ہے وہ پارلیمنٹ میں موجود ہے صوبائی ساملی میں موجود ہے یہ تو بس صرف اب جلتی پہ جو ہے نا وہ تیل لے کے جو ہے یہ بھاگ رہے ہیں کہ ہم اس پہ جلتی پہ تیل ڈالیں بات یہ ہے کہ جگڑا تو ہے نام کا اب جب نام کی آپ بات ان کو آپ ریکنسائل نہیں کر رہے ان کو آپ مطمئن نہیں کر رہے تو وہ پھر غصے میں جذبات میں وہ کہہ رہے ہیں جی پھر ہم آپ سے لیکن پھر ان کو موبیلائز کون کر رہے ہیں جو اتنے لوگ کٹھے ہو رہے ہیں پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو پھر کوئی تو قیادت ہو گیا میرا خیال ہے کہ موبیلائز ان کو اس ڈولڈ مکے نے اور اس جیشن نے زیادہ کیا ہے کسی پولیٹیکل فورس نے نہیں کیا اور ان لوگوں کو یہ احساس دلائے گیا کہ بھی آپ لوگ ہار گئے ہیں اور ہم لوگ جیت گئے ہیں ہم مٹھائی تقسیم کر رہے ہیں ہم ناچگرہ کر رہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ کسی پولیٹیکل پارٹی یا پولیٹیکل فورس نے نہیں ہوں میرا خیال ہے اس میں مجھے اپنی طرف سے تو ہنڈر پرسنل میں شور ہوں کہ پی ایم ایل این کی قیادت نے یا پی ایم ایل این نے تو وہاں پہ اس قسم کی کوئی موٹیویشن نہیں کی کہ وہاں پہ ہنگامے ہو وہاں پہ جلاو گراؤ ہو اور وہاں پہ جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ ہلاک ہو اور کیوں میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے اتنی طاقت ہی نہیں کہ اس قسم کی موٹیویشن کر سکے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان لوگوں کی جسے آپ انڈیجنس کا لفظ کی آپ استعمال کر سکتے ہیں تو یہ ان لوگوں کی ایک اپنا غصہ اور گلہ ہے جسے ہمیں ریڈریس کرنا چاہیے لیکن آپ کی کافی سارے جو پارٹی لیڈرز ہیں ان کی طرف سے کیوں پہ الزام لگایا گیا کہ چورجی شجاعت نے اور کیوں نے انسٹیگیٹ کیا یہ سارا برہر انہوں نے اس میں جو ہے وہ ایک رول تو انہوں نے ادا کیا ہے یعنی لوگوں کو بڑکایا ہے اور ایسی انہوں نے کوشش تو کی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان لوگوں میں اپنے طور پہ کوئی ایسی بات نہ ہوتی تو ان کے کہنے پہ کوئی باہر آنے کو تیار نہیں تھا لوگ اس بات سے تھوڑا آپ سے باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا یہاں پر ہم لیں گے ایک بریک ہمارے ساتھ رہے گا